چناب آج ہے پانچ فروری اور آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتے کا دن منایا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ یود موجود ہیں جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ہم گھر پر سوئے نہیں ہیں ہم آپ کے لئے یہاں پر موجود ہیں کشمیر دے گئے اس کے اوپر اگر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے ہم ہر دم ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے اور ہر وقت رہیں گے انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم جناب بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین جناب آج ہے پانچ فروری اور آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتے کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کے معاقے پر ہم کشمیری بھائیوں کشمیری بہنوں کشمیری بچوں کشمیری بزرگوں سے یہ دابادہ کرتے ہیں کہ آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے جناب آج پاکستان کی یوت کی جانب سے ایک زبردست ریلی کا آغاز ہوا ہے اور یہ ریلی قائد اعظم کے مزار تک جائے گی اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر کو پیغام دے سکیں کہ آج بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں آئیے جناب آج جو ہمارے ساتھ یوت موجود ہیں جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج بھی میرے ساتھ ہوا ہے جناب تو اس وقت ہمارے ساتھ نومان بھائی موجود ہیں اور اس ریلی کی جتنی بھی ایکزیکیوشن ہیں وہ نومان بھائی کے ہاتھ میں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس دن کے موقع پر کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہے اور اس ریلی نکالنے کا مقصد کیا ہے سلام علیکم سر واریکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کشمیریوں کے لیے پانچ فروری یوم ایک جہدی کے دن کے موقع پر کیا پیغام ہے اور اس ریلی کے نکالنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو جو ہمارے کشمیری ان کے ساتھ ہم پہلے بھی کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے اور انشاءاللہ آخری آزادی کے آخری سانس تک وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ایک چھوٹا سا ایک میسیج ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سکورٹ اور یہ جو لوگوں کو نکالنے کا ساتھ مقصد بھی یہ ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں اس پوری ورلڈ کو ہم ایک میسیج پورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پہلے بھی تھے اور آج میں اور ایک ہی رہیں گے اگر کوئی ہماری جو ہمارا دل ہے پاکستان کا دل ہے کشمیر اس کے اوپر اگر کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے اور سر میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں پاکستان کی یوت یہاں پر موجود ہیں زبردست آپ کے پاس یہاں پر کارڈز موجود ہیں ہیوی بائکس ہیں سپورٹس کارڈز ہیں تو ان کو ریلی میں شامل کرنے کا مقصد کیا یہ بتائیے ان کو ریلی میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہائی پروفائل سے لو پروفائل سب ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے مطلب جو ہمارے پاکستان کے اندر چاہے وہ امیر طبقہ ہے چاہے وہ غریب طبقہ ہے ہر ایک کشمیری کے ساتھ ہے بلکل جو غریب ہے یا امیر ہے کالا ہے یا سفید ہے اس کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا رہے گا اور انشاءاللہ آخری سانس تک کھڑا رہے گا یہ میسیج ہے ہمارا اپنے کشمیر بھائیوں اور کشمیر بہنوں کے لیے اور معصوم بچوں کے لیے جناب تو اس ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور نوچوان موجود ہیں اور ان سے بتا کرتے ہیں کہ آج کے دن کے موقع پر ان کا کیا پیغام ہے اور یہ سارے کشمیری بھائیوں بہنوں کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر آپ بتائیے کہ آپ اسریلی میں شامل ہیں تو اسریلی میں جانے کا مقصد کیا ہے اسریلی کے نکالنے کا مقصد صرف ہمارا اتنا ہے اور ایک میسیج دینا ہے ہمیں کشمیر کے لیے کہ کشمیر ہر دم ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا اور ہم ہر دم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے اور کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا یہاں پر ہماری یوتھ موجود ہے پاکستان کی ڈیفرنٹ بائکس ہیں سپورٹس کارڈز ہیں تو ان کو ریلی میں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے ان کو ریلی میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ورلڈ وائیڈ ایک میسیج جائے کہ ہر طرح کے طبقے کے لوگ سپورٹس گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پیچھے نہیں ہے کشمیر کے لیے ہم ہر دم ساتھ کھڑے ہوئے کشمیر کے اور ہر وقت رہیں گے انشاءاللہ سر تینکیو سو مٹ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کی یود موجود ہے اور وہ طبقہ موجود ہے جو کہ بہت اپر کلاس طبقہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں سپورٹس ویکلز موجود ہیں ہیوی بائکز یہاں پر موجود ہیں اور یہ بتانے کا مقصد یہ ایک بڑا مضبط پیغام ہے کہ ہر طبقے کا چاہے وہ امیر طبقہ ہو چاہے وہ غریب طبقہ ہو ہمارے کشمیر بچے کشمیری بھائی کشمیری بہینیں کشمیری بزرگوں کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کشمیر والوں کے لیے ان کا کیا پیغام ہے سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں سر ماشاء اللہ آپ کی بائک تو بہت زبردست ہیں شکریہ شکریہ بہت شکریہ سر یہ بتا ہے آپ کا کیا پیغام ہے کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ بس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کوئی ٹینشن نہیں لینے آپ کی ہمیشہ کھڑے تھے کھڑے ہیں رہیں گے ہم گھر پہ سوئے نہیں ہیں ہم آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں کشمیر کے دیں اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان جناب باقی کے جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس وقت جناب ہمارے ساتھ ایک بھائی اور موجود ہیں ان سے پیغام لیتے ہیں کہ ان کا کیا پیغام ہے میں وہ کشمیریوں کے لیے سلام علیکم researchers جنسی شہیف کے لیے کشمیر کے لیے ہمارا یہ集ھ ہے کہ ہم ان کو یہ مسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مقصد ان کی یک جہتی کے لیے ہم نے بھائی provinces بھائی کے نکالی ہے کہ ہم ان کو یکہ میسیج دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں اور کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان ورل جنب اس وقت ہمارے ساتھ ایک بھائی یہاں پر اور موجود ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں اللہ کیسے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ لائک آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں اور آج آپ ریلی میں شامیر ہیں پانچ فروری یوم ایک جاہتی کے موقع پر آج کے دن کے موقع پر یہ ریلی کا اتمام کیا گیا ہے زبردست ریلی ہے تو اس کا میسیج کیا ہے پورے پاکستان کے لیے اور پورے ورل کے لیے دیکھیں اس کا میسیج یہ ہے کہ کشمیری تن تنہا نہیں ہیں وہ انوسینٹ جو پیپلز ہیں وہ سسٹرز ہیں وہ برادرز ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کسی جی سے گھبرا ہی نہیں ہے یہ میسیج چاہتا ہے کہ ہر تپتہ چاہے وہ رائیڈرز ہوں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ سیبل انظامیوں سب فوج ہو سب جو ہے نا کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ ایک بھائی اور موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا بہت شکر ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کوپریٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ جب میں یہاں پر آیا میں نے کافی یہاں پر یہاں پر دیکھی اور ہر تپکی کے لوگ یہاں پر موجود تھے تو پاکستانیوں کے لیے کشمیریوں کے لیے ورلڈ وائیڈ آپ کا کیا میسیج ہے جی بینگ آر ڈائیکٹر سپورٹس سلمان شمسی کیمسی کا میں ڈائیکٹر ہوں تو ہم نے یہ پرام آرگنائز سی ایس آر ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز اسی لیے کیا کہ جو ہمارے کشمیری بہین بھائی بزرگ بچے وہاں پہ جس پریشانی میں ہیں ہم نے ان کے ساتھ آج یہ یوم یکجہتی کا دن منایا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہم یہاں سے یہ پوری ریلی لے کے جو ہے قائد اعظم کے مزار پہ گئے ہیں وہاں پہ سلامی دی ہے وہاں سے ہم واپس آئیں اور انشاءاللہ میرا ایک ہی نارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے ایونٹس اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے لیے مناتے رہیں گے انشاءاللہ سر مناتے رہیں گے اور سر آخری میسیج مجھے آپ یہ دیتے چلیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کشمیری میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا بیغام ہے میرا ان سب جو بھی جس دنیا میں بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں میرا ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کی جو ناقابل فرموشت قربانیاں ہیں اس کو جو ہے اس کو ضیع نہ ہونے دیں اور تو وہ سب لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ناظرین پانچ فروری یوم یکجہتی کے دن کے موقع پر آج شاندار ریلی کا آغاز ہوا اور آج کے دن کے موقع پر ہم تمام کشمیری بھائیوں بہنوں بزرکوں بچوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات موسیقی